نوڈ پہ کام کرنے کے لیے میں نے ابھی ایک ایمٹی فولڈر بنایا ہے اپنے پاس نوڈ پہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو دو تین چیزیں دیکھنی پڑیں گی سب سے پہلے تو آپ کے پاس نوڈ جیس انسٹال ہونا چاہیے اگر نوڈ جیس انسٹال نہیں آپ تمام لوگوں نے ریئیٹ کے ٹائم پہ کیا تھا ہے نا تو آپ لوگ کے پاس ہوگا میں پھر بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نوڈ جیس انسٹال کرنا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے پہلا یہ ہے کہ آپ نوڈ جیس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے نوڈ جیس کو اپنے پاس انسٹال کر لیں اور دوسرا طریقہ جو کہ زیادہ اچھا طریقہ وہ کونسا طریقہ ہے نوڈ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی تک نوڈ کو نہیں دیکھا تو نوڈ کو لازمی آپ نے کرنا ہے نوڈ کا ایک ونڈوز کا انسٹال آر آتا ہے بنا بنایا وہ زیادہ بہتر انسٹالیشن آپ کو کر کے دے دے گا نوڈ ونڈوز اگر آپ ونڈوز پر یوز کر رہے ہو اور اگر آپ کیا کہتے ہیں میک ویس وغیرہ پر ہوتا تو میک ویس کا ایک ٹول ہوتا ہے بریو کے نام سے ٹھیک ہے تو بریو کے سریعے بھی آپ کیا کہتے ہیں نوڈ کو انسٹال کر سکتے ہو وہ بھی آسان سی سے ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ نے نوڈ کے ذریعے جو ہے وہ انسٹالیشن کرنی ہے تو اس کے ذریعے پھر وہی ہوتا ہے نوڈ کی کمانڈ ہوتی اور اس کے بعد آپ نوڈ کا ورژن بتا کے اس کو انسٹال کر لیتے ہو اچھا اگر میں مجھے چیک کرنا ہوگا کہ میرے پاس نوڈ صحیح انسٹال ہے یا نہیں ہے تو میں سمپلی یہاں پہ چیک کروں گا نوڈ ڈیش بھی ٹھیک ہے تو میرے پاس ابھی ورژن چل رہا ہے ایٹین میں نے آپ کو بتایا تھا جہا سکرپ پڑھتے وقت کہ جہا سکرپ جو ہے اس کا سمجھ لو ایک طریقے سے بوم آیا تھا لوگوں نے جہا سکرپ کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا کب سے کام کرنا شروع کیا تھا جب سے جہا سکرپ میں گوگل والوں نے ایک نیا انجن انٹروڈیوز کروایا تھا اس کا نام تھا وی ایٹ کیا نام تھا وی ایٹ انجن ٹھیک ہے تو وی ایٹ انجن کے آنے کے بعد سے جہا سکرپ جو ہے وہ چلنی بہت تیز ہو گئی تھی تو کہہ کہتے ہیں لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو سرور سائٹ پہ بھی جہا سکرپ کو یوز کریں ابھی جہا سکرپ صرف براؤزر پہ یوز ہوتی تھی ابھی تک ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایک بندہ تھا رائن ڈہل نام کا اس بندے نے کیا کیا اس بندے نے سی پلس پلس کے اوپر ایک پروگرام بنایا جو کہ بیسیکلی ایمپلیمنٹ کرتا تھا وی ایٹ انجن کو اور وہ کسی بھی انوائرمنٹ کے اوپر جہاں پہ نوٹ جیس انسٹالڈے وہاں پہ جاوا سکرپ کو رن کر دیتا تھا ٹھیک ہے تو جاوا نوٹ جیس بیسیکلی خود کیا چیز ہے وہ صرف جاوا سکرپٹ کو بیغر براوزر کے رن کرنے کا ایک انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اسی جگہ جہاں پہ بیغر براوزر کے بھی جاوا سکرپٹ چل جائے کیونکہ ابھی تک ہمیں جاوا سکرپٹ جب بھی چلانی ہے ہمیں براوزر کی نیٹ پڑتی تھی براوزر کے علاوہ آپ جاوا سکرپٹ کو رن نہیں کر سکتے تو نوٹ جیس جو ہے وہ یہ آپ کو ایک آسانی دیتا ہے کہ آپ اس کو کہہ کتنے ہیں جاوا سکرپٹ کو ایکزیکیوٹ کرو بیغر براوزر کے تو اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو جاوا سکرپٹ کو سرور سائٹ پہ لے کے آنا اور سرور سائٹ پہ لے کے آنے کا وہ تھا کہ ہم اس کو براوزر سے ہٹا کے کسی اور انوائرمنٹ میں لے کے جائیں مطلب ایک مشین کے انوائرمنٹ میں لے کے جائیں جہاں پہ یہ ڈریکلی ایکزیکیوٹ ہو سکے کیونکہ جتنی بھی سرور سائٹ لینگویجز ہیں وہ اسی طریقے سے چلتی ہیں ان کو براوزر کی نید نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو نوٹ جیس جو ہے وہ اگر آپ اس میں کوئی بھی فائل بناتے ہو فر ایسیمپل یہاں پہ میں ایک فائل بنا رہا ہوں ایپ ڈوٹ جیس ایک جاوا سکرپٹ کی فائل ہے آپ اس جاوا سکرپٹ کی فائل کو بغیر براوزر کے نوٹ جیس کے ذریعے ایکزیکیوٹ کروا سکتے ہم نے ایپ ڈوٹ جیس کے اندر کونسول ڈوٹ لاؤگ اب اگر ہم چاہیں تو اس جاوا سکرپٹ کی فائل کو رن کر سکتے ہیں نوٹ کے ذریعے کیسے ہم جہاں پہ بھی ہماری فائل ہے اسی جگہ پہ ٹرمینل اوپن کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے نوڈ اور آگے لکھ دیں گے ایپ کا فائل کا اپنی نام یعنی کہ نوڈ ایپ ڈوٹ جیس اور جیسی میں اس ایکزیکیوٹ کروں گا ٹرمینل پہ دیکھو آپ کے پاس لکھا آ گیا ہیلو ورلڈ یہ کہاں سے آیا اس کونسول ڈوٹ لاؤگ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹ جو ہے اس نے بیغر براوزر کے کیا ایکزیکیوٹ کر لی جاوا سکرپٹ کو چلا لیا رن کر لیا ٹھیک ہے سمجھنا رہی بات آجا اب یہاں پہ کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ کہہ کہتے ہیں جاوا سکرپٹ آلموسٹ وہی ہے جو آپ نے اب تک کام کی ہے لیمیٹیشنز کیا کیا ہے لیمیٹیشنز یہ ہیں کہ یہاں پہ وہ چیزیں نہیں چلتی ہیں جو کہ سپیسیفکلی براوزر کے لیے ہوتی ہیں کون سی چیزیں سپیسیفکلی براوزر کے لیے ہوتی ہیں ڈام ٹھیک ہے ڈام کیا ہوتا ہے پتا ہے نا جو بھی ہمیں آؤٹپٹ سارا کا سارا نظر آ رہا ہوتا ہے ایش ٹی ایمل کے ذریعے ٹھیک ہے وہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے ڈام ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ جو ایش ٹی ایمل کے ذریعے ہم آؤٹپٹ دے رہا ہوتے ہیں جو ہمارا براوزر ہے وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے جاوا سکرپٹ کے اندر ٹھیک ہے تو جاوا سکرپٹ کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوا ڈام کے اندر جب آپ کام کر رہا ہوتے ہو تو سارا کچھ آپ کو اوبجیکٹ کی حالت میں مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ڈیو ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ کو اسی کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا نا ڈام پہ سٹائلنگ وغیرہ ہم نے کی تھی تو یہ سارا کام جو ہے وہ ڈام کی وجہ سے ہی پوسیبل ہو رہا ہوتا ہے اب ڈام کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ساری ہماری نوڈ کے اوپر نہیں چلے گی فرزیمپل یہاں پہ میں ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ ڈاکیٹالینٹ بے آئی ڈ نہیں کر سکتا صحیح ہے کیوں کیوں کہ براوزر چلی نی رہا براوزر نہیں چلا تو مطلب ڈیو مل نہیں ہے ایڈیو مل نہیں ہے تو میں ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ ڈاک دلینٹ بے آئی ڈ کر کے لکا لوں گا کیا صحیح ہے بھئی اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جیسے الیٹ برامٹ یہ ساری چیزیں بھی جو ہوتی ہے یہ براؤزر پہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے نا ویو کروانے کے لیے ہوتی یہ بھی چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ نہیں چلے گی صحیح ہے لیکن جاوا سکرپٹ کی لوجکس یہاں پہ چل سکتی ہے صحیح ہے یہاں پہ اگر آپ فور اگزمپل کوئی پتہ کروانا چاہ رہے ہو کہ کوئی میتھمیٹیکل آپریشن کروانا چاہ رہے ہو کہ جس میں آپ کو پتہ کرنا ہے کہ فائی پلس ٹین کیا ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں یہ کام پہ کام کر کے جائے سکتا ہے صحیح ہے یہ تو ہو گئی جو کہ ہماری پہلے براوزر میں بھی چلتی ہے اور نوڈ میں بھی چلتی ہے اب نوڈ میں ایکسٹرا کیا چیزیں ٹھیک ہے جو کہ براوزر میں نہیں چلتی یہاں پہ چلتی ہیں وہ چیزیں ہوئے نوڈ کے سپیسیفک موڈیوز جو کہ نوڈ نے ہمیں پروائیوڈ کی ہیں جس کے ذریعے ہم سرورز بناتے ہیں اور سرور کے اوپر کام کر رہو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سرور جو ہے یعنی بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ ان کا کونسٹ تو سب کو کلیر ہوگا سب کو کلیر ہے نا جب بھی ہم فرنٹ اینڈ کے اوپر یعنی براوزر سے کوئی بھی ریکویس جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی فور اگر میں گوگل ڈاٹ کام لکھ کے انٹر مارتا ہوں تو وہ ہٹ کہاں پہ جائے گی سرور کے اوپر جائے گی گوگل کا سرور گوگل کی سرور کے اوپر اور اس سرور سے کیا ہوگا ریسپونس آئے گا ریسپونس میں کیا آئے گا ھٹی میل فائلز آئیں گی جو کہ ہمارے پاس لوڈ ہو جائیں گی اور اس سے ہمیں گوگل کا پیج دکھ رہا ہوگا ھٹی میل سے جاسکرپٹ کی فائل صحیح نا بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا پھر اس کے علاوہ جب میں گوگل پہ جب سرچ میں یعنی کوئری میں کچھ بھی لکھ کے انٹر کروں گا تو کیا ہوگا تب پھر ایک ریکویل جائے گی سرور کے اوپر اور سرور کیا کرے گا میرے اس ڈیٹا کو دیکھے گا کہ میں نے ڈیٹا میں یعنی فارم کے اندر کیا لکھا تھا ٹھیک ہے اور اسی کے حساب سے مجھے ریسپونس میں ڈیٹا دے دے گا صحیح ہے تو کچھ اسی طرح کا جو ہے کیا کہتے ہیں سرور ٹائپ جو چیز ایک ہم اب نوڈ جیس کے پر بنانے جا رہے ہیں نوڈ جیس پہ کیا ہوتا ہے نوڈ جیس میں کچھ موڈیوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ نوڈ کے اندر بلٹن ہے اور کچھ موڈیوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نوڈ کو انسٹال کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کرنے پڑھتے ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے پڑھتے ہیں انسٹال کرنے پڑھتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس جب ہم ریئٹ پہ کام کر رہے تھے ریئٹ کے اوپر ہم نے NPM انسٹال کر کے بہت ساری چیزیں کی تھی نا ہے نا تو وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ بیسکلی نوڈ کے ہی پیکجز ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ فرنٹ اینڈ پہ بھی چل رہا ہوتے ہیں تو نوڈ پیکج مینیجر جو ہے وہ انہی کاموں کے لیے کہ وہ آپ کو جو کہ وہ تمام موڈیوز لاکے دیتا ہے جو کہ کہتے ہیں نوڈ کے اپنے اندر آویلیبل نہیں ہے تو وہ تمام کام آپ NPM انسٹال کے ذریعے کرتے ہو اور جو نوڈ کے ساتھ انسٹال ہو کے آتے ہیں آپ ان پہ کام کر سکتے ہو جیسے جیسے اچھا ریٹ کے اندر جب ہم کام کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں کوئی بھی موڈیوز اگر یوز کرنا ہے تو ہم کیا کرتے تھے امپورٹ کرواتے تھے اس کو ہے نا امپورٹ کرتے تھے نا امپورٹ ری ایکٹ فرم دی ایکٹ اس طریقے سے کام کرتے تھے امپورٹ یوز سٹیٹ فرم ری ایکٹ آج اف یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ آپ پہ بس امپورٹ والا جو طریقہ ہے نا امپورٹ والا بھی چلتا ہے لیکن وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ وہ والا بھی آپ کیسے چلا سکتے ہو ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کنونشنل طریقہ جو کہ نوڈ جیلس نے خود انٹروڈیوز کروایا تھا اس طریقے کے ذریعے آپ کسی بھی موڈیول کو اپنے پاس کیسے منگوا سکتے ہو اس پر کیسے کام کر سکتے ہو تو یہاں پہ امپورٹ کی جگہ یہاں پہ چلتا ہے ریکوائر کیا چلتا ہے ریکوائر فور اگزمپل میں یہاں پہ اچھا یہاں پہ ابھی جو لیٹس ورجنز ہوتے ہیں نوڈ کے میرے خاص سے فورٹین ففٹین کے بعد سے آپ کے پاس ایک ماسکرپٹ سکس بھی نوڈ میں چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیٹس جو بھی ایک ماسکرپٹ سکس ہوگی وہ آپ کے پاس یہاں پہ چل رہی ہوگی ڈیپینڈ کرے گا آپ کے نوڈ کے ورجن کے اوپر اچھا تو میں نے یہاں پہ بنایا کونسٹنٹ اچھا مجھے ابھی جو چاہیے ہے مجھے ابھی کیا چاہیے مجھے ابھی چاہیے ہے ایسٹی ٹی پی کا موڈیول ہے تو میں نے اس کو بتایا کونسٹنٹ ایسٹی پی یہ کونسٹنٹ جو ہے وہ آپ اپنے نام سا بھی بنا سکتے ہو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کیا کہو گے ریکوائر ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کے پاس کیا ہوگا نوڈ جیس کا بلٹن ایک موڈیول ہے ایسٹی ٹی پی وہ آپ کے پاس ریکوائر ہو کے آ جائے گا اور وہ کہاں پہ پڑھا ہوگا آپ کے پاس اس ایسٹی ٹی پی کے اندر ہے یہ جو ایسٹی ٹی پی ہے اس کے اندر مجھے ایک میتھڈ ملتا ہے ایسٹی ٹی پی ڈاٹ کریٹ سرور کا اب یہ اپنے نام سا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کرتا ہوگا کیا کر رہا ہے سرور کر رہا ہے جب ہم اس کو سرور کر کے دیتے ہیں ھٹی ٹی پی ڈاٹ کریٹ سرور ہم اس کو کیا دیتے ہیں ہم ایک ہم اس کو پاس کرتے ہیں ایک فنکشن صحیح مہین اب یہ کریٹ سرور جو ہے وہ مجھے کچھ رٹن کرتا ہے جو بھی رٹن کرتا ہے وہ میں وہ یہ رٹن کیا کرتا ہے بیسکلی یہ رٹن کرتا ہے مجھے سرور ٹھیک ہے بنا کے اور اس سرور کو میں کیا کروں گا سٹور کر سرور کو میں کیا کروا سکتا ہوں لسن لسن کیا کرتا ہے بیسکلی دیکھو جب ہم نے نوڈ ایپ ڈوٹ جیلس یہاں پر چلایا تھا اس نے کیا کیا تھا ہیلو ورلڈ کیا اور پھر بند ہو گیا پروسس پورا ہے نا کیونکہ دوبارہ میں یہاں پہ کمانڈ ڈک سکتا ہوں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائل چلی اور چل کے ختم ہو گئی تو میرا پروسس پہ وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اب میں ایسا نہیں کرنا کیونکہ سرور جو ہے وہ کنٹینیویسلی چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے کب ریکویسٹ ہے کچھ نہیں بتا تو اس لیے وہ چلتا ہی رہتا ہے کنٹینیویسلی چلتا رہتا ہے آپ کو سرور تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ آپ ایک سرور بناو اور سرور کو لیسن کرواؤ تو اس سے کیا ہوگا اس سے وہ اب جو ہے وہ میری جو یہ جارسکرپٹ کی فائل ہے یا جو میرا سرور جو میں نے ابھی بنایا یہ کنٹینیویسلی چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک میں خود ٹرمینل کو بند نہ کر دوں صحیح ہے تو یہاں پہ میں بتاتا ہوں جو اچھا جو بھی ہمارے ہوتا ہے یعنی جو بھی ہم کام اور ہوتے ہیں کوئی بھی پروسسر چل یہاں تھی ہم نے پورٹ یہاں نے بھی پورٹ چل رہا تھی اسی طریقے سے سرور بھی پورٹ چل گا ہمارے اپنی منشین کے کسی بھی پورٹ تو میں اس کو بطا رہاً کہ مجھے سرور چلانا ہے تھری تھاؤزرن کے اوپر تو سرور نمبر ہے میرا تھری تھاؤزرن ٹھیک ہے اب جب میں اس کو چلا لوں گا تو میں یہاں پہ دوبارہ سَ اس بتاتا ہوں node app.js اب دیکھ رو وہ kill نہیں ہو رہا یہیں پہ رکا رکا ہوئے ہیں صحیح ہے اس کا مددب یہ ہے کہ میرا server جو ہے وہ چل رہا ہے start start ٹھیک ہے میں اس کو اب کر رہا ہوں control c control c تباؤں گا تو میرا یہ server kill ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ process میرا kill ہو گیا server میرا بند ہو گیا اس کے بعد اب میں یہاں پہ مجھے جب میں function جو create server کو pass کرتا ہوں اس میں مجھے دو چیزیں ملتی ہیں ایک request اور response request کے اندر جو بھی request آ رہی ہے اس کا سارا data ہوگا اور response کے ذریعے میں user کو اپنا جو بھی میں response دینا چاہ رہا ہوں وہ response میں اس کو pass کروں گا for example میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ response کروا ہوں hello world user کو ٹھیک ہے یعنی جو بھی request کر رہا ہے میرے server پہ اس کے پاس کیا لکھا با جائے hello world تو میں کروں گا response ڈوٹ رائٹ سہی ہے اچھا لیکن صرف اتنا کرنا کافی نہیں ہے اس لیے کافی نہیں ہے کیونکہ جب آپ write کر رہو basically اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ request kill ہو گئی ہے جب بھی کوئی request آتی ہے آپ کو اس کو response بھی دینا پڑتا ہے ساتھ مجھ کو kill بھی کرنا پڑتا ہے اگر آپ request کو kill نہیں کرو گے وہ آپ کی server کے ساتھ connected رہے گی اور اگر connected رہی تو جو node.js ہے ہمارا وہ non-blocking io کے اوپر چل رہا ہوتا ہے کس پہ چل رہا ہوتا ہے non-blocking io کے اوپر تو non-blocking io کا جو behavior یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ایک request جو جس کو بھی node.js process کر رہا ہے وہ complete نہیں ہو جاتی دوسری request entertain نہیں ہوگی پہلے ایک request complete ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر دوسری request پہ وہ جائے گا تو جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے scene اس حساب سے یہ ہے کہ جب یہ کوئی ایک request آگئی اگلی کوئی request ہماری نہیں چلے گی تو اس وجہ سے ہم جب بھی اپنی request پہ کام کر چکے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کو kill کرنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہماری response جو ہے ہمارا جو ہماری basically request جو ہے ہماری وہ kill ہو جائے گی یعنی اب اس کے بعد ہماری request اور server کے درمیان اب کوئی connection نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے تو ہم نے اپنا کام کیا اور کام کرنے کے بعد ہم نے کیا کہا دیا اس کو کہ بس ختم اب میں نے دوبارہ سے node.js چلائی اگر میں یہاں پہ request بھیجنا چاہ رہا ہوں تو میں browser سے request بھیج سکتا ہوں ٹھیک ہے browser میں آپ جب بھی کچھ type کرتے ہو تو وہ request بن کی جا رہا ہوتے ہیں سرور کے اوپر آپ کے تو میں آتا ہوں یہاں پہ browser میں اور کیونکہ میرے پاس ابھی local environment میں چل رہا ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا local host اور میں آگے colon لگا کے port ٹھیک ہے port کیا ہوگی میری میں میں نے کون سے سرور پہ کروایا اس کو 3000 پہ تو 3000 پہ میں جب کلک کرتا ہوں تو میرے پاس آ جائے گا hello world ٹھیک ہے یہ کہاں سے آیا میرے سرور سے clear ہے بھئی یہاں تک اب for example میں یہاں پہ local host 3000 کے آگے کوئی اور request ڈالتا ہوں like slash asdf کی کوئی request ہے وہ میں بھیج رہا ہوں ابھی پہلے request کون سی آئی تھی slash کی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے slash ہوتا ہے اب میں نے کیا کر دیا اس کو slash asdf اس request پہ کیا ہوگا پتا ہے یہاں پہ بھی hello world آئے گا کیوں hello world آ رہا ہے کیوں کہ ابھی تک میں نے اپنے سرور کو یہ بتایا بھائی کوئی بھی request ہو کوئی بھی request آجا ہے آپ کے پاس آپ کیا کرو گے یہی response کرو گے hello world شہی ہے تو اب اگر میں نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہ والی جو request ہے یہ صرف میں نے کہاں تک رکھنی ہے صرف slash تک رکھنی ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کو بتاؤں گا کہ اپنی بات بتاؤں گا کہ بھائی میں نے اس request کے اوپر یہ والا کام کروانا ہے ٹھیک ہے تو for example میں یہاں پہ اب آتا ہوں if request.url triple equals to slash اس کے اندر کیا جائے گا میں یہاں سے اب سرور کو مجھے ری لوڈ کرنا پڑے گا کنٹرل سی کر کے دوبارہ اس کو تمانا پڑے گا تو ہمیں اس ڈی ایف پہ آتا ہوں تو پر دیکھ رہو لوڈنگ چل رہی ہے کچھ مل نہیں رہا اس کو تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں error بھی آ جائے گا بلکہ اگر ہم اس کو نئے اس پہ چلائیں تو یہ دیکھ رہو کچھ نہیں آرہا اب کیوں 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 کہ وہ اس condition پہ match نہیں کر رہا اس لئے یہاں پہ ہم نے کوئی اس کو ریکویسٹ پہ یعنی ہم نے اس کو یہاں پہ کسی اور اس پہ پر ریسپونس ہی نہیں کروایا ہوا جلو میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کے علاوہ وہ کوئی بھی ریسپونس مجھے دے دے تو میں کیا کروا ہوں اس کو فور زیرو فور بتا دوں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ہیلو ورلڈ کی جگہ پہ میں کر دوں گا ہیلو ورلڈ کی جگہ آپ یوزر نے کچھ بھی یہاں پہ لکھا ہے اس کے پاس کیا آ جائے گا ہاں اگر میں سلیش کی ریکویسٹ پہ واپس آ جاتا ہوں پھر کیا ہوگا ہیلو ورلڈ آئے گا اچھا یہ جو ابھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بیسک نوڈ جیس کی چیزیں ٹھیک ہے مطلب جب آپ کے پاس کوئی آہ کیا کہتے ہیں آپ جب بھی آپ نوڈ جیس پہ کام کرتے ہو ہو نا تو آپ کوئی نہ کوئی آہ لیبریری اس کرتے ہو اس کی ٹھیک ہے نوڈ جیس کی تو اس لیبریری کے اوپر پھر آپ کام کرتے ہو اس سے آپ کا کام یہ والا جو بھی آپ ریکویسٹ وغیرہ ہم بنا رہے ہیں نا یہ کام آسان ہو جاتے اور بہت منیجبل فارم میں آ جاتا ہے صحیح ہے تو ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں میں آپ کو کیونکہ نوڈ جیس کی بیسکس کلیئر کروانا بچاروں کے نوڈ جیس کے کام کیسے کرتا ہے اس وجہ سے میں ابھی اس والے طریقے پر چل رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے بھائی اچھا اب فور ایک زیمپل میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جب بھی کوئی آہ ایک ریکویسٹ اور بنا ہوں سلیش فارم کی ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہو میرے پاس ایچ ٹی میل فارم چلا جائے اور وہ یوزر کے پاس رینڈر ہو جائے چلا بن جائے اس کے لیے کیا دروں گا تب سے پہلے تو ایک ایسے بنا ہوں گا ہاں 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 ٹھیک ہے اب اس فارم کے اندر میں نے کیا کرنا پڑے گا مجھے ایسے ایسے بڑھنی پڑے گی جب کہ میں چاہ رہا ہوں فارم بنے وہاں پہ ہاں 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 اور اس میں آجائے ایک بٹن آجائے سبمیٹ کا ٹھیک ہے بائی ڈیفولٹ بٹن کی ٹائپ سبمیٹ ہی ہوتی ہے تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے ٹائپ وغیرہ انپوٹ کو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک نیم کی پروپرٹی دے دیتے ہیں نیم اور ٹائپ ٹھیک ہے چلو ٹائپ بھی بائی ڈیفولٹ ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے ٹائپ نام بھی دو نیم جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے آم پھر اس کا میں کر رہا ہوں ڈیٹا صحیح ہے بھائی تو اب میپ آپ فارم آ جانا چاہیے آنا چاہیے نا کون سی ریکویسٹ پہے گا سلیش فارم کی ریکویسٹ پہے گا سبا ریلوڈ کر لیا میں نے یہاں پہ آتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایسا کیوں ہوا ہم ڈیٹا جو ہے وہ سٹرنگ کی فارم میں ریٹن کروا رہے ہیں اور وہ سٹرنگ کی فارم میں جا رہا ہے ٹھیک اب ایچ ٹی میل بھیجنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا بتانے کے لئے اس کو یہاں پہ ہمیں براوزر کو سمجھانا پڑے گا براوزر جو ہے وہ ابھی ہمارا ہر ریسپونس کو کیا کر رہا ہے وہ سٹرنگ سپوس کر رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کو رائٹ کروا رہا ہے ٹیک سپوس کر رہا ہے سٹرنگ تو نہیں ٹیک ٹیک ہے تو وہ ٹیکس کی طرح ہی اس کو دکھا رہا ہے ہمیں اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی جو چیز میں بھیج رہا ہوں وہ ٹیکس نہیں ہے وہ ھٹی میل ہے آپ اس کو رینڈر کروا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ریسپونس ڈوٹ سیٹ ہیڈر اس سیٹ ہیڈر میں کیا ہوتا ہے ہیڈر کے ذریعے ہم براوزر کو بتاتے ہیں کہ بھائی جو میرا ڈیٹا ہے وہ جو بیسک انفرمیشن جو بھی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ریسپونس کا پارٹ نہیں ہے لیکن انفرمیشن اس کے ساتھ جائے گی ٹھیک ہے ہماری ریکویس کے ساتھ جائے گی جو کے بعد میں کام آئے گی جیسے ہمارے پاس اکثر authentication ہوتی ہے نا کسی بھی ریکویس کے اوپر authentication پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بھی ہمارا کوئی بھی user کوئی request کوئی ڈیٹا ایکسس کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس نے api ہٹ بھیجی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھائی یہ وہی user ہے جس کچھ ڈیٹا کا ایکسس ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم header کے اندر اس کا authentication token بھیجتے ہیں وہ token پہلے verify ہوتا ہے back end کے اوپر اس کے بعد اس کو ڈیٹا ملتا ہے ورنہ کوئی بھی بندہ جو بھی hacker ہے وہ بھی request کرے گا اس کو ڈیٹا مل جائے گا ٹھیک ہے confidential ڈیٹا ہوتا ہے نا اکثر for example آپ facebook پہ ہو آپ کے messages ہیں ٹھیک ہے facebook پہ اب اس میں confidential ڈیٹا پڑھا ہوئے نا آپ کا آپ تو نہیں چاہو گے کہ کوئی بھی ایک request کرے اور اس کے پاس آپ کے سارے messages کا ڈیٹا آ جائے ہے نا تو جب بھی messages کے لئے request جائے گی آپ کی اس میں کیا جائے گا اس میں وہ جب آپ login کرتے ہو login کرتے ہو facebook ایک token بناتا ہے جو کہ صرف آپ کے لئے ہوتا ہے وہ token آ کے آپ کے browser میں store ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ کی request جائے گی اپی request اس کے header میں وہ token جائے گا وہ token پہلے server verify کرے گا facebook کا کہ بھائی یہ وہی بندہ ہے یا نہیں ہے اگر وہ بندہ ہے تو ہی اس کو messages کا ڈیٹا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اس طریقے سے ہماری authentication چل لی ہوتی ہے تو جو بھی additional data ہوتا ہے ہمارا request کا وہ response کا وہ ہم کہاں بھیج رہا ہوتے ہیں اور کہاں receive کر رہا ہوتے ہیں headers کے اندر صحیح ہے تو میں نے header بتایا header میں سب سے پہلے ہمیں بتانا پڑتا ہے نام ابھی جو ہم بتا رہے ہیں وہ ایک specific نام ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلے سے set نام ہے آپ اپنے نام کے headers بھی بتا سکتے ہو یہاں پہ custom headers بھی ہوتے ہیں لیکن یہ والا جو header ہے اس header کو browser read کرتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے اسی طریقے سے use کرنا ہے اس کا ہوتا ہے content type اس کا نام ہے بلکل اسی طریقے سے آپ کو لکھنا پڑے گا اگر آپ کچھ بھی اس میں آگے پیچھے کرتا ہو یہ چیز پھر نہیں چلے گی اور اس کی value کیا ہوگی text slash html تو ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی جو content ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اس کی type کیا ہے text slash html ہے یعنی وہ text کی form میں ہم آپ کو html بھیج رہے ہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں سرور کو reload اپنے اور یہاں پہ کرتا ہوں تو میرے پاس آگیا form اگر میں ابھی یہاں پہ کچھ بھی لکھ کے submit کرتا ہوں تو وہ form وہ کہاں پہ چلا گیا کیونکہ ہم نے پہلی بات ہم نے اس کو کوئی action وغیرہ نہیں بتایا تا form کو ٹھیک ہے تو وہ کہاں پہ جہاں پہ تھا وہیں پہ اس نے submit کیا اس کو data کو ٹھیک ہے نہ ہی ہم نے اس کو method بتایا تھا تو اس نے method کونسا choose کر لیا get کا get کے data میں کیا ہوتا ہے data jewel کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے تو get کے ذریعے اس نے data بھیجا اب جب get کے ذریعے data بھیجا اسی جگہ پہ آگے question mark لگا کے تو اس کو وہ ہمارے سرور کو request ملے گی نہیں ملی نا جب وہ request نہیں ملی ہے تو اس نے کیا بھیج دیا 404 صحیح ہے بھئی اچھا اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک تو میں یہ بتاؤں کہ form کے اندر میرے پاس ایک ہوگا action action میں ہم کیا بتاتے ہیں action میں url بتاتے ہیں جہاں پہ data جائے گا جہاں پہ data submit ہوگا تو for example میں پاس ایک request ہوگی جو کہ میں نے ابھی بنا ہی نہیں ہے میں بھی بنا ہوں گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا بتاؤں گا اس کو پوست ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو request ہے وہ صحیح جاری ہے کہ نہیں جاری میں یہاں پہ رسپیکٹ element کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس open کر لیتا ہوں network 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 پتہ ہے کیا کرتا ہے یہ آپ کی تمام جتنی بھی request جاری ہوتی ہیں browser سے ان تمام request کو یہاں پہ log کر رہا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایسا کیوں ہوں میں نے reload نہیں کیا کرتا ہوں اور submit کرتا ہوں تو میرے پاس اب request جاری ہے submit کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر میں submit کی request دیکھوں تو اس نے کیا کیا localhost 3000 کے اوپر submit کی request بھیجی اس نے ٹھیک ہے اور request کون سی تھی post کی ٹھیک ہے اچھا اب میرے پاس کیوں کہ وہاں پہ request بنی بھی نہیں ہے تو وہ کون سے column میں جا رہا ہے else میں جا رہا ہے اور else سے مل کے آ رہا ہے مجھ اس کو 404 ٹھیک ہے تو ہم ایک submit کی بھی بنا لیتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جب بھی میرے پاس submit کب وہ آئے تو میں اس کو یہاں پہ form کی جگہ میں کیا بتاؤں گا اس کو یہاں پہ جو ہمارے میرے پاس میں نے data received کہا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ صرف data received نہ ہو بلکہ جو data مجھ کو ملا ہے میں اس کو log بھی کروا لوں ٹھیک ہے اب وہ data ہم catch کیسے کرتے ہیں جو بھی data ہمیں یہاں پہ ملا ہے جو بھی user نے data بھیجا ہے وہ ملے گا ہمیں کہاں پہ request کے اندر ٹھیک ہے اب request میں جو اگر آپ basic node.js پہ کام کر رہا ہو تو request میں سے data نکالنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ request میں جو بھی data آ رہا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے chunks کی form میں آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو وہ سارے کے سارے chunks ملا کر ایک variable کے اندر اس کو store کرنا پڑتا ہے صحیح ہے کیسے ہوگا میں آپ اس کو بتاؤں گا request اچھا اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ events ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو بتاؤں گا request.on on ایک event ہے جس میں ابھی event کا نام ہمیں دینا پڑے گا کہ کون سے اس کے اوپر ہمیں نے event bind کرنا ہے یہاں پہ تو میں آپ اس کو بتاؤں گا request.on data ٹھیک ہے یہ data اس form کی جو field اس سے related نہیں ہے یہ اس کا اپنا نام ہے data ٹھیک ہے تو جب بھی data receive ہوگا form.on data میرا call ہو رہا ہوگا اور یہاں پہ کیا ملے گا مجھ کو مجھ کو یہاں پہ دینا پڑے گا ایک callback function جس میں مجھے ملتا ہے chunk ٹھیک ہے chunk کیا ہے وہ data کا ایک بہت چھوٹا سا part ہے جس کو ہم نے gather کر رہا ہے ایک جگہ پہ ٹھیک ہے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں میں ایک variable بنا لیتا ہوں let data equals to اور اس کو empty string کر کے لگ دیتے ہیں اب اس data کے اندر کیا کرنا میں نے جو بھی چنگ میرے پاس آ رہا ہے اس data کے اندر data plus equals to chunk یعنی جو بھی data آتا جائے وہ merge ہوتا جائے sorry جو بھی چنگ آ رہا ہے وہ data کے اندر merge ہوتا جائے ایک ایک کر کے یہاں تک clear ہے اس میں کوئی مسئلہ بات نہیں ہے اب یہ جب سارا data مل جائے گا مجھ کو اس time پہ کیا ہوگا اس time پہ میرے پاس ایک اور event چلے گا وہ ہوگا request.on end کا اس end کے اوپر میں کیا کر سکتا ہوں اس end میں مجھے پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا data میرے پاس receive ہو چکا ہے اور کیونکہ میرے پاس data میں store کروا رہا ہوں variable کے اندر تو میرے پاس data کے اندر total data رکھا ہوئے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا end کے اندر یہاں پہ میں لگاؤں گا console dot log data ٹھیک ہے تاکہ جیسے یہ end ہو تو میرے پاس کیا ہو جو بھی data میں میرے پاس رکھا ہے وہ کیا ہو جائے console.log ہو جائے ہے صحیح ہے بھائی یہاں تھا کوئی مسئلہ اس کو میں save کر رہا ہوں اور اس کو restart واپس آتا ہوں form کے اوپر کچھ لیکھتا ہوں یہاں پہ اور submit کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ data ملے گا حظر آ رہے ہیں سب کو صحیح ہے یہ کہاں سے ملا اس data کے console.log ہے ٹھیک ہے یعنی time پہ میرے پاس جو بھی میرے پاس request میں آیا تھا data data کا کام کیا ہوتا ہے data کا کام ہوتا ہے ہمیں chunk کے اندر جیسے جیسے data receive ہو رہا ہے ویسے ویسے لا کے دیتا رہے ٹھیک ہے اور end کا کام کیا ہوتا ہے ہمیں inform کر دیں کہ سارا data receive ہو چکا ہے سارا آجا آجا اب ہم کیا کریں گے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاس end ہے جب یہ چل جائے اسی وقت response جائے اس سے پہلے response end نہ ہو کیونکہ اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے ابھی میرے پاس data receive ہو رہا ہے اور اگر میں نے اس کو باہر رکھا ہوا تھا request میری cut ہو گئی تو پھر اس سے کیا ہوگا جو data مجھے مل رہا تھا وہ بیچ میں رکھ جائے گا صحیح ہے اس لئے میں نے اس کو اب رکھ دیا اندر response.write صحیح ہے بھئی اچھا اگر میں چاہوں کہ یہ جو data received اس کی جگہ پہ میں وہی چیز بھیج دوں جو کہ مجھے یہاں پہ مل رہی ہے یعنی یہ بھیج دوں تو میں کیا کروں گا data received کی جگہ پہ یہ data کا variable لگ دوں گا اگر میرے پاس یہاں پہ multiple fields ہوتی جیسے یہ input name data ہے نا اسی طریقے سے میرے پاس ایک اور field ہے data2 کی ملتا ہے اب میرے پاس جو data آ رہا ہے وہ اس طریقے سے آئے گا data is equal to جو بھی میں نے value لکھی پھر end پھر جو میری دوسری field ہے اس کا نام اور پھر اس کی value اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاس data یہاں تک جو بھی receive ہو رہا ہے اس سارے data کو میں ایک file کے اندر پھر save کروا لوں text file کے اندر file کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہو جس طریقے سے ماں پر http module ہے اسی طریقے سے ایک اور module ہوتا ہے constant fs equal to required fs fs کیا کرتا ہے fs کی full form میں file system ٹھیک ہے آپ کے system کے اندر جتنی بھی files وغیرہ کے ذریعے آپ جو بھی کام کرو گے وہ سارا کا سارا کام کس کے ذریعے ہوگا fs کے ذریعے ٹھیک ہے اچھا fs کے ذریعے اب میں کیا کرنا چاہا رہا ہوں file کے اندر کچھ لکھوانا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے جب بھی میں پر data ہے گا تو میں کہوں گا اس کو fs. write file ٹھیک ہے اس write file کو جب بھی آپ node.js کی documentation ہے آپ کو یہ دیکھنا کیا write file اور آپ کے پاس node.js اس اس کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہو یہ آگیا fs.write file ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کی پاس جائے گی file file کا نام پھر جائے گا data جو بھی آپ نے store کرنا ہے پھر آپ کے بعد options اور پھر callback ہیں ٹھیک ہے options آپ نہ بھی دو اس کے یہاں پہ کیا کہتے ہیں overrides لگے میں option نہ بھی دو کو اگر simply file data callback دے دو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں fs.write file بتا رہا ہوں اس کو تو سب سے پہلے میں نے اس کو بتانا ہے file save کہاں پہ کرنی ہے ٹھیک ہے آجا file جب بھی آپ کام کر رہا ہوتا ہے file کی اوپر file کی path کے لیے بتانے کے لیے آپ کو ایک اور module چاہیے ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے path ہم یہ جو ابھی جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہم directly بھی کر سکتے ہیں string concatenate کروا کے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آہ کام proper way میں ہو تو اس وجہ سے میں اس کو بتاؤں گا path کی طریقے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو وہ چیز بتا کے دیتا ہے اب یہ path جو میں نے بنانی ہے اس کا میں نام رکھتا ہوں file path path dot join سب سے پہلے تو مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ جب میں file بناؤں گا یہ تو file مجھے کہاں پہ بنانی ہے اپنی اسی directory کے اندر بنانی ہے تو مجھے یہاں پہ پتہ کرنا پڑے گا کہ میرے پاس میری جو directory ہے وہ کہاں پہ میں ابھی کہاں پہ کھڑا ہوں node.js کے اندر مجھے ہے تو میں اس کی اس کا پتہ کروں گا process 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 global variable بڑے ہو اس directory تک کا path آپ کو آپ کے system بنا کر دے دے گی کیونکہ آپ کو پھر path بنانی پڑے گی تو آپ کیسے کرو گے cc کے اندر پھر program files پھر اس کے اندر پھر یہ پھر اس کے اندر وہ اس طریقے سے آپ کو پوری path folder کی بنانی پڑے گی ٹھیک ہے process dot cwd ڈی آپ کو کرن ڈیریکٹری تک کا پات پورا کا پورا لاکے سٹرنگ کی فارم میں دے دیتی ہے صحیح ہے اب اس کے آگے آپ کیا لگانا چاہ رہے ہو اس کے آگے آپ لگانا چاہ رہے ہو اپنی فائل کا نام ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا کیا ہوگا یہاں پہ میں نے فائل کا نام اس کو بتایا data.txt ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکس فائل کے اندر میں سٹور کروانا چاہ رہا ہوں اپنا اچھا اب یہ فائل پات یعنی پات.join یہ کیا کرے گا یہ current process.cwd کے آگے کیا کر دے گا data.txt لگا دے گا slash لگا کے ٹیک ہے کیونکہ actual path ہمارا کیسے بنے گا ٹیک ہے جو ہماری actual پوری current working directory ہے پھر آگے slash اور پھر ہماری فائل کا نام تو یہ جو ہے نا یہ slash لگاتا ہے لیکن اب آپ سوچ رہو گے کہ sir slash تو ہم خود بھی لگا سکتے نا آگے plus لگا کے ٹیک ہے یعنی یہ سارے کام کرنے کے بجائے ہم ایسا بھی تو کر سکتے تھے سمپلی یہاں پہ ایسے رکھتے ایسے کر لیتے تب بھی تو بات same result بنتا ہے اس کا ہے نا لیکن اب ایک مسئلہ یہاں پہ جب آپ الگ الگ operating system پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ forward slash چل رہا ہوتا ہے اور کہیں پہ back slash file directories کے لیے جب آپ path کے ذریعے یہ کام کرو گے تو path جو ہے وہ خود ہی دیکھتا ہے کہ آپ کا current operating system کونس ہے اور اسی کے حساب سے path بناتا ہے آپ کی صحیح ہے اس وجہ سے کونسا بہتر طریقہ ہو گیا path.join والا اب یہ file path جو میں نے بنا لی ہے یہ میں دے دوں گا کس کو fs.write file کو یعنی پہلا option جو اس کو file کا چاہیے تھا وہ اس کو مل گیا دوسرا option کیا ہے اس کے پاس دوسرا option میں ہم کیا کا دیتے ہیں اس کو data وہ بھی ہم نے اس کو دے دیا تیسرا option کیا تھا options یا پھر callback ٹھیک ہے تو میں اس کو directly callback دے رہا ہوں اب میں کیا چاہوں گا اب میں چاہوں گا کہ بھئی جب میرے پاس یہ file save ہو جائے اس کے بعد response جائے تو میں یہاں پہ رکھ دوں گا response.write ڈیٹ یا ٹھیک ہے یہ console.log ہم ہم ہٹا دیتے ہیں صحیح ہے اس کو ریلوڈ کر لیتا ہوں میں سرور کو اپنے اور یہاں پہ فارم میں آ جاتا ہوں یہاں پہ کچھ ٹائپ کرتا ہوں اور سبمیٹ کرتا ہوں میرے پاس file data.txt بن گئی اور یہاں پہ میرے پاس وہ جو data میں نے یہاں پہ لکھا تھا وہ file کے اندر store ہو گیا اب اگر میں دوبارہ سے یہاں پہ آتا ہوں اور data میں کچھ اور لکھ کے submit کرتا ہوں کیا ہوگا پتہ ہے submit کرتا ہوں اس نے سارا data جو ہے پرانا والا override کر دیا صحیح ہے بھئی اب چلو اگر for example اگر میں یہ نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے اپنا ذہن چلاو اگر میں یہ نہیں چاہ رہا میں چاہ رہا کہ پرانا ڈیٹا جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہے اس کے نیچے اگلی line کے اندر نیا ڈیٹا ہے مجھے کیا کرنا پڑے گا پہلے ہمیں file کو read کرنا پڑے گا اس میں سے پرانا content اٹھائیں گے نیا content اس کے ساتھ concatenate کروائیں گے file میں save کروا دیں گے سنجھ نہیں اب اس کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے سب سے پہلے write کرنے سے پہلے ہمیں file کو read کرنا پڑے گا fs.read file read file کو اب کیا چیزیں دیتے ہو سب سے پہلے آپ اس کو دیتے ہو اپنی file کا path دوسرا آپ اس کو دیتے ہو character encoding جیسے ہمارے پاس جو character encoding چلے گی وہ چلے گی utf8 والی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو کیا دیتے ہو اس کے بعد پھر آپ اس کو دیتے ہو اپنا callback اس کا نام کیا رکھیں file data رکھ لیتے ہیں صحیح صحیح ہے اب یہ جو file data میرے پاس آئے گا میں کیا کروں گا یہ جو write file ہے اس کو لے جاؤں گا read file کے اندر کہ جب read file چل جائے اس کے بعد write file چلے گا ٹھیک ہے اور یہ جو میرے پاس file data پرانا والا ہے تھا ٹھیک ہے میں کیا کروں گا constant new data equal to تو یہاں پہ میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گا پرانا والا data file data plus اچھا میں چاہ رہا ہوں ایک نئی line بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا back slash end اور پھر plus لگا کے جو میرے پاس نیا والا data وہ رکھ دوں گا اور اب write file میں کیا کرواؤں گا new data اب دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے اس data کو میں کچھ نہ کچھ add کر لیتا ہوں اس میں اور submit کرواتا ہوں اور میری data dot txt file کے اندر پہلے گیا null اور دوسرے میں اچھا یہ پہلے میں null اس لیے آیا ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی callbacks teller ہوتے ہیں ہمارے پاس node.js کے اندر ان کے اندر پہلا والا جو data ہوتا ہے اس میں error آ رہا ہوتا ہے اور دوسرے والے data دوسرے والے جو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہہ کہتے ہیں parameter اس میں actually ہمارے پاس data آ رہا ہے پہلے والے میں error آ رہا ہے تو error جو ہے وہ ہمارے پاس null آ رہا ہے اور ہم نے error اٹھا لیا data اٹھانے کے تو پہلے والا error ہم نے رکھا ہے اور دوسرے والا file data ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ نہیں بھی چاہیے تو آپ اس کو یہاں پہ simply underscore بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی اگر آپ کو parameter نہیں چاہیے ہو آپ اس وہاں پہ underscore رکھ دو تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی value یہاں پہ ضائع کروانی ہے آپ کو اس کی value نہیں رکھ لی تو اب میں یہاں پہ کرتا ہوں دوبارہ سے run file میں submit کرتا ہوں دوبارہ سے اور اب آگے میرے پاس یہ یہ میرا old data ٹھیک ہے اور یہ new null ہٹا دیتے ہیں دوبارہ سے کچھ save کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس بار ہم رکھ رہے ہیں یہاں پہ test data one اور test data two submit کرتے ہیں تو یہاں پہ آگیا test data one test data two یہ ایک basic class تھی ہماری ٹھیک ہے actually node js start کرنے سے پہلے ہی میں چاہ رہا تھا ملک جو ہمارا کوئی framework کے ہم یہاں پہ express پڑھتے ہیں ٹھیک ہے express کروارے ہوتے express framework کے node کا اس کے اوپر سارا کام ہو رہا ہوتا ہے express آپ کو ہر کوئی شروع کروا دے گا express پہ کام بھی ہو جائے گا لیکن آپ کی basic node js جو ہوتی ہیں بہت کم لوگ کے پاس بہت سارا کام آسان کر دیتا آپ کو پورا template بنا کے دیتا ہے جیسے ہم نے ریئی پر بنایا تھا نا وہ کافیت تک بنا کے دیتا بس اس میں نی ری ری کویسٹ کرتے جاؤ سارا کام چلتا جاتا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن basic node جس بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں تو اس وجہ سے آج کی جو پہلی کلاس ہے وہ میں اس لئے رکھی تھی آپ لوگوں بیسک جو ہے نا کہ وہ اچھی ہوں کہ نوٹ جیسے کر کیا رہا ہوتا ہے جیسے ہم ایک نارمل سا فنکشن دے دے گا اور اس فنکشن کے اندر ہماری جیسے ہم چاہیں ویسے بنیں گی لیکن جب آپ اس کے اپنے کوٹ کے اندر جا کے دیکھو گے تو پیچھے کام وہ بھی کچھ اسی طریقے جیسے کیا کر رہتا ہے کیا کسے کام کر رہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سے انٹرویوز میں پوچھ جاتی ہیں انٹرویو کوشن میں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہونا بہت ضروری ہیں